بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہوں عبدالشید پرنسپل علی کالج آف ٹیکنالوجی حریبور پاکستان میں آپ سے مخاطب ہوں اپنے یوٹیوب چینل ٹیکنیکل ایڈوکیشن ان پاکستان دیئر بیور چونکہ ہمیں معلوم ہیں آج کل پاکستان میں کرونا وائرس فبا پھیلی ہوئی ہے ٹیکنیکل تعلیم کرائیسس کا شکار ہے بچے کالجز میں نہیں جاتے گھروں میں بیٹھے ہوئے ہی تمام کا تمام سلیبس جو آگر انہوں نے پڑھا تھا وہ بھول رہے گی اور پھر حکومت کا پتہ بھی کوئی نہیں چل رہا کہ بچوں کا ریزلٹ کب سنائیں گے یا سنائیں گے بھی یا پھر امتیان لیں گے تو اس لیے تمام بچوں کو ٹیکنیکل تعلیم مہیا کرنے کے لیے میں نے اپنے چینلز میں نے اپنے لیکچرز کو یوٹیوب چینل پر دینے کی کوشش کی ہے تاکہ پورے پاکستان کے بچے ان چینل سے مستفید ہوں سکیں الیکٹریکل ٹیکنالوجی میں ایک سبجیکٹ ہوتا ہے ای ٹی ورمن فائف اس کا جو پہلا چپٹر ہے وہ الیکٹران تھیوری کے متعلق ہے اسی الیکٹران تھیوری میں میں دوسرا لیکچر ریکارڈ کرنے جا رہا ہوں جس کا انوان جو ہے وہ ریزیسٹنس ڈپینڈ اپون ٹیمپریچر کو افیشنٹ اور اہم لا اس کے متعلق ہے لیکن اس لیکچر کو ریکارڈ کرنے سے پہلی میں اپنے اس لیکچر کو اپنے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے نوا سے امام حسین کی نظر کرتا ہوں چونکہ آج ٹس محرم الحرام ہے اور میرے دل کے اندر کی آواز کہتی ہے کہ میں اپنے لیکچرز کو اپنے ویورز کو دکھانے سے پہلے میں اپنے پیارے حسین کی نظر میں چند الفاظ بھی آپ کو سنا دوں گھر بھی لٹایا سر بھی کٹایا حسین گھر بھی لٹایا سر بھی کٹایا حسین ظالم کے آگے سر نہ جھکایا حسین پہچان لو کہ میں ہوں نواسہ رسول کا پہچان لو کہ میں ہوں نواسہ رسول کا کربلا میں سب کو سنایا حسین نانا کا واسطہ بھی دیا التجابی کی لیکن آب فرات نہ پایا حسین بھوکے پیاسے ہوگے میدان میں شہید اور دل کا ماجرہ بھی نہ سنایا حسین کتنا خیال نانا کی امت کا تھا حفیظ کتنا خیال نانا کی امت کا تھا حفیظ وعدہ کا جو کر چکے وہ نبایا حسین میں تو پیارے بچوں آئیے اب ہم دیکھتے ہیں ایٹی ون ون فائف کے چپٹر ون کا دوسرا لیکچر جو کہ ریزسٹنس لا پر منصر سوال تک میرے بڑا اہم سوال ہے اہم کے قانون کی وضاحت کیا چیز اہم کے راحت مساہ اہم کے سوال بڑا اور پھر چند مساہ سے ساہم بڑا یہ دو بابیں جسو آپ میں آسر تی ایک اوہم کا قانون کی وضاحت تو بیٹا نزاکہ صاحب ورنس کو کہا اوہم تو شور زیادہ ہو رہا ہے جو ریزس صاحب کو کہا اوہم زیادہ ہو رہا ہے بیٹا سب سے پہلے تو ابھی یہ بتا کہ اوہم کا قانون ہے کیا چیز شعباش کسی کو پرنا ہو شعباش 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 رسیم باب نے دو وجے کے بعد اوہم ربادے کا یاد دانا اتان کھڑ دو اوہم کا قانون کسی کو جو ہاتھ ہو بیٹے سب شعباش بیٹے ہو اوہم کے قرآن آب کان تو آب بیٹے شعباش اس کا مطلب ہے ٹیکنیکل آپ بھول کے لیو پہ اتنا بھول کے ہو کہ آپ ٹیکنیکل کا فورس بھی کرتے ہو یاد ہے بھے یہ تو بزن آئے جی بیٹا چھوڑا ہم کارنون کے مطابق کسی بھی سرکت میں دیکھ تو قرآن بھول دیل کی راست مختصف ہوتے اور یہ قرآن ریزیسٹس کے بلکس مختصف ہوتے شعباش کہ ہم قرآن کارنون کو بڑھائیں گے تو ریزیسٹس کم ہو جائے سلی بیٹے تو ہمیں اس بچے کے مطابق دو باتوں کا بنا چاہت بیان مہم کا کارنون دو دو طریقوں سے بیان کیا جا سکتا ہے ایک یہ ہم کہہ سکتے ہی کرنٹ اور ورڈ ایج کے درمیان تار ہو ٹھیک ہے کرنٹ اور درمیان اور دوسرا ہم یہ کہہ سکتے ہی کہ کرنٹ اور ریزیسٹس کے درمیان تار کیمکن دو چیزوں کے درمیان یعنی سب سے پہلے ہمیں کرنٹ کی تاریف کا پتہ ہونا چاہیے کہ الیکٹران کے بہا کو کرنٹ کہہ پھر ورڈ ایج کا پتہ ہونا چاہیے کہ وہ پریشر جو الیکٹران کو رہنے بہا دو جو رہ اسے کیا کہتے ہیں نہیں یعنی بڑی آسان سی بات ہے کہ آپ کے سامنے یہ میں تین مارکر رکھے ہیں آپ کے سامنے یہ تین میں مارکر رکھے ہیں یہ تینوں مارکر ایسے ایسے گرتش کر رہے ہیں ٹھیک ہے اب میں یہاں سے دکھا دیتا ہوں تو یہ تینوں آگے بہنا شروع ہو جائیں گے اگر میں یہ دکھا آستہ لگاتا ہوں تو یہ آستہ بہیں گے اگر میں یہ دکھا تیز لگاتا ہوں تو یہ تیز بہنا تو دکھا کیا ہوا جس چیز کو میں دکھا کہتا ہوں وہ ٹیکنیکل زبان میں کیا ہوئی مول ایج کیا ہوئی مول ایج اور جب یہ ایک جگہ سے دوسری جگہ بہنا شروع ہوگے تو ہم اس کو کیا کہیں گے کنان 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 تو بنیادی طور پر یہ جو مارکر ہے اگر ہم ان کو الیکٹرون دیں کیا کہیں تو ہر ایٹم میں ایک مرکزہ ہوتا ہے مرکزے کے ارد گرد مدار ہوتے ہیں اور مداروں میں الیکٹرون گرتش کرتے ہیں کیا کرتے ہیں سمجھ آگے جی تو اب دیکھو بیٹا جب الیکٹرون کیسے گرتش کر رہے ہوں گے ہم کو پریشر دیں گے تو الیکٹرون ایک ایٹم سے دوسرے ایٹم میں بہنا شروع آئے جب یہ الیکٹرون ایک ایٹم سے دوسرے ایٹم میں بہتے ہی تو ہم اس کو کہیں گے کرنٹ بیرا ہوں بہتے ہوں ایک پریشر جو الیکٹران کا فلو الیکٹران کا فلو اور پریشر جو پہنے پر مجبور کرتا ہے کیا کہلاتا ہے بولگیج کیا کہلاتا ہے بولگیج دونوں چیزوں کا آپس میں تعلق ہوا نا تو اس دونوں چیزوں کے تعلق کو کون سا قانون واضح کرتا ہے اہم کے قانون کے مطابق اگر میں کرنٹ کو آئی سے ظاہر کروں ٹھیک ہے اور بولگیج کو کس سے ظاہر کروں تو اہم کے قانون کے مطابق آئی راست مطناسب ہے یہ ہوگیا اہم کا قانون کرنٹ اور بولگیج کے درمیان تعلق ظاہر کرتا ہے یہ پہلا تعلق ہے اہم کا قانون کرنٹ اور ریزسٹنس کے درمیان تعلق ظاہر کرتا ہے یہ دوسرا تعلق ہے اہم کا قانون جب پہلا تعلق ظاہر کرتا ہے تو اس میں یہ کہتا ہے کہ کسی بھی سرکٹ میں جو کرنٹ ہوتا ہے وہ وولٹیج کے راست متناسب ہے یعنی اگر ہم وولٹیج کو بڑھا دیں تو کرنٹ بھی کیا ہو جاتا ہے اور پھر کسی اہوں کے قانون کے مطابق جو دوسرا تعلق ہے وہ یہ ظاہر کرتا ہے جو کرنٹ ہے وہ ریزیسٹرز کے برحق متناسب ہے کیا چیز دو لفظ مینے کے لئے ایک کو میں کہوں گا راست متناسب کیا چیز راست متناسب اور دوسرے کو میں کہوں گا راست متناسب ان کو انگلیش میں کیا کہتے ہیں راست متناسب کو ڈاڈائنی پر پوشن اور پھر اکس متناسب کو ڈاڈائنی پر پوشن کیا کہاں؟ اور پھر اکس متناسب کو ڈاڈائنی پر پوشن اور پھر اکس متناسب کو ڈاڈائنی پر پوشن اور پھر اکس متناسب کو ڈاڈائنی پر پوشن کیا بیان کیا؟ جب کرنٹ اور والٹیج کے درمیان تعلق بیان کیا تو اس نے یہ کہا کہ اگر ہم والٹیج کو زیادہ کرتے ہیں تو ہمارا کرنٹ بھی کیا ہو جاتا ہے؟ اگر ہم والٹیج کو کم کرتے ہیں تو کرنٹ بھی کیا ہو جاتا ہے؟ اور پھر اس نے یہ کہا کہ اگر ہم ریزسٹنس کو ریزسٹنس کی تحریر کیا کریں گے؟ کرنٹ کے راستے میں جو چیز رکاوٹ نہیں ہے؟ کرنٹ کے راستے میں جو رکاوٹ آتی ہے اسے ہم کیا کہتے ہیں؟ اگر کرنٹ کے راستے میں رکاوٹ زیادہ ہوگی تو کیا کرنٹ گزر سکے گا؟ اگر رکاوٹ ہی زیادہ ہوئی تھی گزر سکسی؟ اس کا مطلب ہے کہ وہ نہیں گزر اگر رکاوٹ کم ہوگی تو پھر آسانی سے کیا کر سکے گا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو کرنٹ ہے وہ ریزسٹنس کے بالعقص متناسر ہے کیسا متناسر ہے؟ متناسر ہے اور وہ ٹیٹ کے کیا ہے؟ متناسر ہے اب کون بیان کرے گا اہم کا قانون؟ شاباش شاباش اہم کا قانون کون بیان کرے گا؟ آپ بیان کرنے کی کوشش کریں بیٹا شاباش بولے جار شابا ہوگا؟ حس村 شاباش شاباش شاب شابک شاباش شاب 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 اس طرح ہمیں پتا چل گیا کہ اگر ہم والٹیج کو زیادہ کرتے ہیں تو کرنٹ زیادہ ہوگا اور والٹیج کو کام کرتے ہیں تو کرنٹ اور اگر ریزیسٹنس کو زیادہ کرتے ہیں تو کرنٹ کام ہوگا اور اگر ریزیسٹنس کو کام کر دیتے ہیں تو کرنٹ کیا ہوگا جب آپ ان دونوں چیزوں کو ہم ملاتے ہیں آپس میں اس مساوات کو اور اس مساوات کو ہم آپس میں ملاتے ہیں تو ہمارے پاس ایک مساوات آ جاتی ہے وہ کیا نہیں اہم کے قانون کی ایک مساوات اگر کسی کو یاد ہو تو یہ تو میں نے اس کی تعریف کر دی کہ اہم کا قانون کرنٹ اور والٹیج کا تعلق زیادہ کرتا ہے اہم کا قانون کرنٹ اور ریزیسٹنس کے درمیان تعلق زیادہ کرتا ہے کیا تعلق زیادہ کرتا ہے والٹیج زیادہ ہوگے تو کرنٹ بھی زیادہ ہوگا والٹیج کم ہوں گے تو کرنٹ بھی کم ہوگا ریزیسٹنس زیادہ ہوگی تو کرنٹ کم ہوگا ریزیسٹنس کم ہوگی تو کرنٹ زیادہ ہوگا لیکن آپ میں سے کسی کو امم کے قانون کی مساوات آتی ہو تین چیزیں ہیں کرنٹ کو آئی سے ظاہر کرتے ہیں بولڈیج کو بی سے ظاہر کرتے ہیں ریزسٹنس کو آئی سے ظاہر کرتے ہیں شاباش آپ میں سے کسی کو آتی ہوئی اس کی امم کے قانون کی مساوات کیا ہے شاباش سلسل سے آتی ہے پیٹر جی مولی صاحب آپ اس کا مطلب ہے ٹیکنیکل بھول گئے ہیں جب آپ کو بنیادی قاموں کے قانون کی ایک مساوات بھی نہیں آرہی تو پہلے آپ نے کیا یاد کیا وہ کوئی دو آدمی ملا سنگی نام کیا ہے بیٹا آپ کا مہین مزمولہ مزمولہ مہین مزمولہ مہین مزمولہ جی بیٹا قاموں کے قانون کی مساوات کے بھی آپ نے سنی ہو سر بی ایزی کلٹو آئی بڑا آتی بی ایزی کلٹو آئی بڑا آتی تھوڑا سکھوں کے لئے آپ شباز جی سنی میں ابھی ایلہ کیا لہا آئی بڑا نہیں بڑا جی آئی بڑا نہیں بڑا شباز تو یہ ہم کہیں گے آئی بڑا آئی بڑا آئی بڑا ہے بڑا آر یعنی اس کا مطلب یہ ہوگا بےٹھیں اس کا مطلب یہ ہوگا آئی is ڈالیکٹلی پرپورشنل ڈی والٹیج اور انورسلی پرپورشنٹو بھی بلائے راست متناسب ہوتا ہے والٹیج کے اور پھر اکس متناسب ہوتا ہے کس چیز کے اب یہ پہلا فارمولہ ہے اگر دیکھو مسابات کی ایک طرف اگر یہ آر تقسیم ہو رہا ہے تو مسابات کے دوسری طرف یہ آئی کے ساتھ جب آئے گا تو کیا ہو جانا چاہیے شاہد شاہد اسی ایک پہلے فارمولے سے دوسرا فارمولہ ہم نکال سکتے ہیں وی از ایکل ٹو آئی آ آ کیا چیز یعنی وی از ایکل ٹو آئی آ سے مراد یہ ہے کہ یہ آگ جب مسابات کے اس طرف آیا تو آئی کے ساتھ کیا ہو گیا اب اسی کی روح سے اگر میں تیسرا فارمولہ مانون کرنا چاہوں تو وہ تیسرا فارمولہ کیا بنے گا شاہد 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 جی مولی صاحب آسنا صاحب یہ دیکھو اسی فارمولے سے اگر میں تیسرا دیکھو یہ آر معلوم کرنا چاہتا ہوں اگر آر تو اب یہ آئی اس کے ساتھ ضرب تھا لی ہے دوسری طرف یہ جا کر کیا ہو جائے گی دوسری طرف جا کر کیا ہو جائے گی آر برابر کیا بن جائے گا آر برابر ہے آر برابر ہے تی بٹا آئی آر برابر ہے تی بٹا آئی تو دیکھو بیٹا اومب کے قانون کی بنیادی جو تاریخ ہے وہ صرف اتنی ہے کہ کسی بھی سرکٹ میں کرنٹ اور بولٹیج کے حاصل ضرور کسی بھی سرکٹ میں کسی بھی سرکٹ میں جو کرنٹ ہے بولٹیج کے لاز کی برابر ہے اور ریزسٹنس کے لاز کی برابر ہے ٹھیک ہے یہ بریادی قانون ہے لیکن بس اب آپ ہم لکھیں گے تو اس کی یہ لکھیں گے آئی از اکر تو بیٹا آر اور پھر بیٹا آئی آر اور پھر آر از اکر تو بیٹا آئی آر اپنی زبان میں ہم یہ کہہ سکیں گے کہ اگر بولٹیج کو ہم بڑھانا چاہیں اگر بولٹیج کو ہم بڑھاتے ہیں تو کرنٹ بھی زیادہ ہو جاتا ہے اگر بولٹیج کو ہم کم کرتے ہیں تو کرنٹ بھی کیا ہو جاتا ہے اب میں تھوڑا سا اس کی امسال دیکھتا ہوں میں آپ کے سامنے یہ دیکھتا ہوں کہ ایک سرکٹ میں سرکٹ کی تعریف کو آتی ہے نا دی ایک سرکٹ میں دو سو ووڑ پریشر ہے کیا ہے لی دو سو ووڑ پریشر ہے اور اس کی مضامن اور اس کی مضامن سو امم ہے کرائیں تو معلوم کریں کیا معلوم کریں اب آپ کا کیا کیا ہے ایک ہین فارغولوں میں سے کون سا فارغولہ استعمال ہوگا شاباش شاباش جی بیٹا یہ فرید خان کے جانا میں تمہارا سوال کو پڑھو کیا کہہ رہا ہے مسال نمبر ایک اب دیکھو بیٹا ہم قوم کے قانون کی کیا کرنا چاہتے ہیں مسال ابھی اس سے پہلے میں نے قوم کے قانون کی تعریف کر دی کیا 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 کی سرکش کی کرنٹ اور ریزسٹنس کے یہ میں نے تعریف کر دی اب میں اس کی مسال دے کر اس کی گزار کرنا چاہتا ہوں ٹھیک ہے اور پھر دوسری طرف یہ بھی میں نے بیان کر دیا کہ آپ کی ریزسٹنس اگر زیادہ ہوگی تو کرنٹ کم ہو جائے گا اگر ریزسٹنس کم ہوگی تو کرنٹ کیا ہوگا اب ذرا بتاؤ اس سوال میں میں کون سا فارمودہ لگا ہوں شاباش آئی اسی کر ٹو اب وی ہماری کتنی ہے شاباش شاباش وی ہماری کتنی ہے اور آم ہماری کتنی ہے سو اب تقسیم کریں گے تو جواب کیا آئے گا دو سو اکبر ہے سو نیچے ہے تفصیم کریں گے تو جواب کیا ہے شاباش موزو پیٹھو جی پولی صاحب جواب کیا ہے گا دو کیا ہے گا دو اب یہ دو کیا ہے صلاح اور کریں گے یہ دو کیا چیز ہم نے مطلب کی ہے جی اسلام کرنٹ کرنٹ کی اکائی کیا ہے کرنٹ کرنٹ کی آگے ہم اکائی لکھیں گے میں تو تفصیم کرنٹ زائر ہوگا اکائی کیا ہے جی شاباش کیا لکھیں گے تو آئی برابر ہے کیا ہو گیا جی دو کیا ہو گیا دو اب ہم کیا کرنا چاہتے ہیں قوموں کے قانون کی مضاحت اور کس بات کی مضاحت کرنا چاہتے ہیں ہم یہ چاہتے ہیں کہ اگر گولٹیج کو زیادہ کریں تو کرنٹ بھی زیادہ اور اگر ریزسٹنس کو ہم زیادہ کریں تو کرنٹ کیا ہو جائے سمجھا گی اب میں اس کی دوسری مثال کو چیزوں دیکھا ہوں جناب مثال نمبر دو کہ ایک سرکٹ میں ایک سرکٹ میں پہلی سے کتنا پریشر تھا دو اب میں کہہ دیتا ہوں چار سو وولٹ پریشر کیا ہے جی چار سو وولٹ پریشر اور اس کی مضامت اتنی ہی رکھ دیتے ہیں ٹھیک ہے کتنی تھی جی سو کو ہوں ہے کرنٹ مارکن کریں اب مجھے ذرا زبانی کلامی پہلے بتاؤ کہ اس مسال کی نسبت اس مسال میں میں نے کیا چیز بڑھا دی ہے شاباش جی یہ والا بھولی صاحب دیکھو اس مسال میں میں نے اس مسال کی نسبت اس مسال میں میں نے کیا چیز بڑھا دی ہے جی کیا چیز بڑھا دی ہے وولٹ پریشر بڑھا دی ہے کیا بڑھا دیا ہے اور وولٹیج کے بارے میں اہم کے قانون نے کیا فرمایا وولٹیج کے بارے میں اہم کے قانون نے کیا فرمایا اگر ہم کسی سرپر میں وولٹیج کو بڑھائیں گے تو کرنٹ کیا ہوگا کم ہوگا یا زیادہ ہوگا سمجھا گئے جی اب میں نے وولٹیج کو کتنا کیا اب ہم اس کا کرنٹ معلوم کرنا چاہتے ہیں تو یہ کرنٹ کون سے فرمولے سے معلوم کریں گے کھڑھا جو آستر تیمہ کرو تو دیکھو آئی از اکرنٹو وی آور آر تو اس مسال میں ہمارا وی کتنا ہے پہ جا شاہ سو شاہ باش وی کتنا ہے ہمارا اور آر کتنا ہے ہمارا سو اب جواب کیا آجائے گا تقسیم کریں گے تو اب جواب کیا آجائے گا چار کیا ہے بیٹے تم ذرا بتاؤ شاہ باش کرنٹ ہوا ہے کیا ہوا کرنٹ کی کائی کیا ہے ہم یہ کہیں گے کہ آئی برابر ہے چار میں آئی ہے کوئی مشکل پاتے ہیں بیٹے اب ہم نے اس مسال کی نسبت اس مسال میں ہم نے کس چیز کو بڑھایا یہ چیز کو بڑھایا تو ہم پر ثابت ہو گیا کہ بلٹیج کو ہم نے دو سو کی نسبت چار سو کر دیا کیا کر دیا چار سو دو سو جب تھا تو کرنٹ کتنا تھا جب چار سو ہوا تو کرنٹ کیا ہوا چیز اب میں مسال میں بڑھ کی ذریعہ دینا چاہتا ہوں کچھ دیوں دے دیتا ہوں ایک سرکٹ میں سو بڑھ بڑھ کی پریشر ہے اور مضامت بھی سو اون ہے ٹھیک ہے چھو کرنٹ مارک کریں کلیر ہو گیا اب دیکھو پہلی مسال کی نسبت دوسری مسال میں میں نے کس چیز کو بڑھایا تھا وہ آشمی کھڑو جینجی گوٹ بارا پہلی مسال کی نسبت دوسری مسال میں میں نے کس چیز کو بڑھایا تھا ہم پڑھ جا رہی ہیں بیٹھانے اون کے قانون کی بزارت کر رہے ہیں اور اس بزارت سے بلاد یہ ہے کہ اون کا قانون ہمیں کیا کہتا ہے شابش اون کا قانون ہمیں کتنی چیزوں کے درمیان تعلق بتاتا ہے بیٹھانے شابش جا کر بیٹھو جی ساتھ بارا اون کا قانون ہمیں کتنی چیزوں کے درمیان تعلق بتاتا ہے کون کونسی تین چیزوں کے درمیان کیا کہتا ہے کہ کرنٹ کا تعلق کرنٹ پہنسار بونٹے پر کیسے ہوتا ہے پننی بیٹھا نہیں نفر ادھر پیری مس Logan میرے پریشر کتنا رکھا تھا دوsim بھ سر دیمیان پریشر بڑھا دی 400 $ ہو گیا اس میں کرنٹ کتنا آیا تھا تو ہم نے مسائل تھی تو چار سو وولٹ پریشر ہو گیا تو کرنٹ ڈبل ہو گیا کہ نہ ہو گیا اب ذرا میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہاں پر میں نے وولٹ پریشر کتنا کر دیا ہے اب کم ہو گیا ہے نا تو اب کرنٹ کیا ہو جانا چاہیے اصولی طور جی بیٹا جی بورٹیج میں نے کم کر دیئے دو سو کی نسبت بورٹیج میں نے کیا کر دیئے سو کر دیئے پہلے دو سو تھے اب میں نے کیا کر دیئے سو کر دیئے اب کیا پوزیشن ہو جائے گی کس چیز کی کرنٹ کی کرنٹ کیا ہوگا کرنٹ کس فارمولے سے ہم معلوم کرے گے آپ کے سامنے دو دفعہ بھی نہیں ہے فارکولہ لگایا ہے کون سا فارکولہ لگائیں گے بیٹھو آئی ایسی فارکولہ لگائیں گے آئی ایسی فارکولہ لگائیں گے وی ابر آر اب وی ہمارے پاس کتنا ہے سو اور آر کتنا ہے مکل بھی سو ہو دیچے بھی سو ہو تقسیم کریں جواب کیا آئے گا جواب کیا آئے گا ایک ایمپیئر تو دیکھو بیٹا آپ کی تینوں مسالوں میں اب ذرا بھول کریں گے یہاں پر آپ کیمرے کو رکھیں کہ میں نے ایک سرکت میں دو سو ووٹ پریشر دیا مضاہمت اس میں کتنی تھی سو تو اس کا کرٹ کتنا آیا دو ایمپیئر اب میں نے دوسری مسال میں وولٹیج کو ڈبل کر دیئے ٹھیک ہے جی؟ وولٹیج دو سو کی بجائے کتنا ہو گئے تھے لیکن میں نے اس کا کرنٹ کتنا نکال لیا ہم پر یہ ثابت ہوا کہ جو کرنٹ ہے وہ وولٹیج کے راست متناسب ہے اگر ہم وولٹیج بڑھاتے ہیں تو کرنٹ بھی ہمارا کیا ہو جائے تھے؟ سمجھ آگئی؟ پر دوسری مسال تیسری مسال میں میں نے دو سو وولٹ کی بجائے میں نے کتنا وولٹ کر دیا؟ سو سو وولٹ سمجھ آگئی؟ اب وولٹیج کو میں نے کیا کر دیا؟ ہمارا کر دیا اب آپ کا کرنٹ پہلے کی نسبت کتنا آ گیا؟ ہمارا کر دیا تو جب ہم نے وولٹیج کو کم کیا تو کرنٹ بھی ہمارا کیا ہو گیا؟ ہمارا کر دیا اہم کا قانون جو ایک تعلق ظاہر کرتا ہے کرنٹ اور وولٹیج کے درمیان کس کے درمیان؟ تعلق ظاہر کرتا ہے؟ وہ تعلق کیا ہے آپ کڑا کرنے شاہباش؟ اب تو سب کو بتانا چاہیے اہم کا قانون کرنٹ اور وولٹیج کے درمیان جو تعلق ظاہر کرتا ہے وہ تعلق کیا ہے؟ کرنٹ وولٹیج کے راس مصاصب اس کا مطلب کیا ہے؟ کرنٹ وولٹیج کے راس مصاصب کا مطلب کیا ہے؟ اگر کرنٹ کو بڑھائیں گے وولٹیج بھی بڑھائیں گے تو اہم کے قانون کے مطابق جو اہم کا قانون ہے وہ کرنٹ اور وولٹیج کا تعلق ظاہر کرتا ہے اور کرنٹ اور وولٹیج کا تعلق کیا ظاہر کرتا ہے؟ کہ اگر ہم وولٹیج کو بڑھاتے ہیں تو کرنٹ کم ہو جاتا ہے؟ وولٹیج کو کم کرتے ہیں تو کرنٹ؟ یہ ہم نے تینوں باتوں میں ثابت کر دیا کے لئے کر دیا پہلے بولڈ ایج دو سو تھے بضامت سو تھی کرنٹ دو امپیر تھا بولڈ ایج ہم نے دو سو کی بجائے چار سو کر دیا کرنٹ بھی کتنا ہو گیا بڑھا بولڈ ایج کو ہم نے دو سو کی بجائے کم کر دیا تو کرنٹ بھی کیا ہویا اب اگلی بات بتائیں گے اوم کے نانوم کے مطابق جو دوسرا تعلق ہے وہ کیا ذا رکھتا ہے شاوان شاوان تو میں نے ایک سکول یہ بتا دیا کہ ایک تعلق کرنٹ اور بولڈ ایج کے در منا دے یہ ہو کیا اور دوسرا تعلق کرنٹ اور سرسٹنس کے در منا دے اب میں جناب اس کو کچھ یوں لکھتا ہوں میں کہہ دیتا ہوں ایک سرکٹ میں ایک سرکٹ میں بولڈ پیج دو سو اور مزہ ہم سو ہے کرنٹ معلوم تو کون سے پاکورے سے ہم کرنٹ معلوم کریں گے جی شابہ شاب کرا کریں اب تو سب کو من دو مجھے یہ کون سے پاکورے سے جی بٹا آپ تک اشارہ جی تو آئی اس لکھر ٹو بی ابر آر تو بی کتنی ہے اس سرکٹ میں اور آر کتنی ہے اس سرکٹ میں اور آر کتنی ہے اس سرکٹ میں جواب کیا آجائے گا دو ایم اس سرکٹ کا جو کرنٹ کیا آجائے گا دو ایم تو بیٹا ابھی کسی مصاب کو میں کچھ یوں کہہ دیتا ہوں ایک سرکٹ میں بولڈ پیج دو سو ہے بولڈ پیج دو سو ہے اور مضامت بی دو سو اہم ہے کرنٹ بازوں اب ذرا مجھد دیر کر بتائیں گے کہ اس مصاب میں اور اس مصاب میں میں نے کیا فرق ڈالا ہے جی بٹا اس مصاب میں اور اس مصاب میں فرق کیا میں نکالا ہے کس چیز کو کم کیا ہے یا کس چیز کو میں نے زیادہ کیا ہے جی بٹا کیا کہا دی رہا ہے اب ہم کس چیز کی وضاحت کرنا چاہتے ہیں کرنٹ اور اس مصاب میں کرنا چاہتے ہیں کس چیز کو دیر کہنا چاہتے ہیں جنہیں پہلے بتا دیا نا کہ ہم اوم کے قانون کی وضاحت کرنا چاہتے ہیں اور بنیادی طور پر انہوں کا قانون کرنٹ اور بولٹیج کے درمیان تعلق ظاہر کرتا ہے اس کی وضاحت ہم نے یہاں پر کر دی ہے اور پھر اس کا دوسرا حصہ کرنٹ اور مضامت کے درمیان تعلق ظاہر کرتا ہے اس کی ہم مضاحت ادھر کر رہے ہیں اس مصاب میں میں نے بولٹیج کو دو سو رکھا مضامت کو سو رکھا جو کرنٹ آیا وہ کتنا تھا مصاب میں میں نے بولٹیج کو دو سو رکھا ادھر بھی دو سو آیا اور ادھر بھی دیکھیں صرف میرے مضامت کو ڈبل کریں مضامت کو مضامت کو ڈبل کریں گے تو کرنٹ کی پوزیشن کیا ہو جائے گی کرنٹ کیا ہو جائے گا اتنی مضامت کو ہم زیادہ کریں گے اتنا مضامت کیا ہو جائے گا اب میں اس کا کرنٹ معلوم کرنے کی کوشش کرتا ہوں آئی برابر ہے وی بڑا آر اب وی کتنی ہے ہمارے پاس اور آر کتنی ہے ہمارے پاس اب تقسیم کریں گے تو اے ایمی پی اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب ہم نے اس میں وردیج کو دو سو رکھا مضامت کو کتنا رکھا دو سو تو کرنٹ ہمارے پاس کتنا آیا سمجھا گے لیکن جب ہم نے اس سرکٹ میں ریزسٹنس کو بڑھایا ریزسٹنس کو بڑھایا تو اب کرنٹ کو کیا ہو جائے گا جب ریزسٹنس کو ہم نے بڑھایا تو کرنٹ کو کم ہو جانا چاہیے اور کرنٹ کم ہو گیا کتنا کم ہو گیا مشکل والتے بیٹھنا اب ہم تیسری بات اس میں کیا ثابت کریں اس میں ہم نے تیسری بات ورڈیج کو کام کرتے کی تھی کہ نہیں تھی تھی اس میں ہم تیسری بات کیا ثابت کریں ریزسٹنس کو کام کرتے کیا کریں دیکھو اس میں ریزسٹنس کو بڑھا دیا تھا اب میں اس ایک مثال کی تیسری مثال کچھ یوں دینا چاہتا ہوں کہ ایک سرکٹ میں پریشن ہمارا اتنا ہی ہے بولٹیج دو سو ٹھیک ہے مضامت پچاس بلکہ مضامت ہم کچھ یوں کر دیتے ہیں مضامت پچاس اوم کیا ہے؟ کنانک مالک کریں اب ذرا دیکھو کہ اس میں مضامت کتنی تھی؟ سو کریئر ہو گیا اس میں مضامت کتنی ہیں؟ سو اب سو سے مضامت کیا ہو گئی؟ دبل ہو گئی تو جب مضامت دبل ہو گئی تو کرنٹ کیا ہو گیا؟ آدھا لیکن اب یہاں پر مضامت سو کی نظمت کیا ہو گئی ہے؟ اگر یہ کی نکاح ہو گئی؟ اب کرنٹ کیا ہو جانا چاہیے؟ اسی بار دولے کو ہم استعمال کریں گے آئی از اکر ٹو اب بھی ہمارے پاس کتنی ہیں؟ دو سو سو اور آل ہمارے پاس کتنی ہیں؟ اسے تقسیم کریں گے جواب کیا ہے؟ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ ثابت ہوا یا یہ بضاحت ہو گئی کہ اگر ہم نے مضامت کو کم کیا؟ کیا کیا؟ یعنی سو اوم سے ہم نے کتنی کر دیں؟ پچاس اوم کر دیں تو کرنٹ ہمارا کیا ہو گیا؟ اور جب ہم نے سو اوم سے ہم نے مضامت دو سو کی سو سے دو سو کی تو کرنٹ ہمارا کیا ہو گیا؟ کیا ہو گیا؟ تو ہم پر دو باتیں ثابت ہو گئیں کیا ہو گئیں؟ دو باتیں ثابت ہو گئیں؟ تو کرنٹ بھی زیادہ بہتا ہے اور اگر ہم نے کور دیکھ کم کرتے ہیں تو کرنٹ بھی کام ہے سمجھ آگئی؟ اور پھر دوسری بات کیا ثابت ہو گئی؟ اگر ریزشنٹ دوسری بات کیا ثابت ہو گئی؟ دوم کو بیٹھیں ہوں؟ کرنٹ کام ہو گئی؟ کرنٹ کام ہو گئی؟ کرنٹ کام ہو گئی؟ کرنٹ کیا ہو جائے؟ دوسری بات ہمارے دیستا ہوں کلیئر ہو کھیں؟ میں ہم نے پہنچ کے قانون کی بزاحت زیرہ دو منٹ اس اس کو اور اس کو یعنی تین مسائلوں میں تین مسائلوں میں ہم نے ولٹیج کو پڑھا کر یہ بزاحت کر دی کہ ولٹیج کو پڑھائیں گے تو کرنٹ زیادہ ہوگا اور ولٹیج کو کم کریں گے تو کرنٹ کیا ہوگا کم اور تین مسائلوں میں ہم نے ریزیسٹنس کے بارے میں ثابت کر دیا کہ ریزیسٹنس ریزسٹنس کم کریں گے تو گرنٹ کیا ہوگا